السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم نور نامہ نامی کتاب ایک کتاب چاہے کہ رسالہ جسے عورتیں منت مانتی ہے بہت زیادہ اسے پڑھتی ہے خاص جمعہت المبارکہ کی دن اسے پڑھا جاتا ہے یا گھروں کے اندر محفلے سجا کر اسے پڑھا جاتا ہے دوسری خواتین اسے سنتی بھی ہے تو کیا نور نامہ پڑھنا درست یا نہیں اس کی روایت صحیح ہے یا نہیں آج اسی کو سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں قبل اس کے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو ناظرین محترم نور نامہ منتوں کے لیے بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاتون پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ میں محفل سجائی جاتی ہے دوسری عورتیں اسے سنتی ہے تو کیا اس طریقے سے نور نامہ کا پڑھنا درست اور جائز ہے یا نہیں یا اسے سنا جائے پڑھا جائے یا منت مانی جائے جمعہ کی دن پڑھا جائے یا نہیں یاد رکھ لیجئے کہ نور نامہ کی جو روایات ہے جو اس میں لکھا گیا ہے یہ اس کی روایت کی کوئی اصل نہیں ہے نور نامہ پڑھنا بھی درست نہیں جائز نہیں ہے اور منت ماننا خاص طور سے منت مان کر اور اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا منت کے طور پر پڑھنا حاجت پوری ہونے کے بعد پڑھنا محفلوں کو سجانا یا وہ کتاب کو خرید کر دوسروں میں تقسیم کرنا یہ سب کے سب جرست اور جائز نہیں ہے بلکہ نہ اسے پڑھا جائے نہ اسے سنا جائے نہ اسے پڑھنے کے لئے کسی کو دیا جائے نہ اس کے لئے کوئی محفل کو قائم کیا جائے ہاں برکت کے لئے اگر آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ کو خیر کے لئے پڑھنا ہے تو سورہ آسین شریف کا آپ ختم کیجئے آپ دروش شریف کا ورد کروائیے دروش شریف پڑھوائیے مگر یہ کہ نور نامہ سولہ سیدوں کی کہانی دس بی بیوں کی کہانی اور اس طریقے کے جو رسالے اور اس قسم کے جو کتاب چاہے نہ اسے پڑھا جائے نہ محفلوں میں اس کو عام کیا جائے فتاوہ رضویہ شریف میں حضور آلہ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان اس حوالے کے تحریر فرماتے ہیں کہ اندھی زبان میں لکھاوہ رسالہ نور نامہ کے نام سے مشہور ہے اس کی روایت بے اصل ہے اور اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے فتاوہ فقیہ ملت کے اندر نور نامہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نور نامہ نام کی کتاب کی جو روایت ہے یہ بے اصل ہے اور اس کا پڑھنا درست نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ اس طریقے سے اس رسالے کو پڑھنا جس لئے علماء نے منع فرمایا ہے تو یاد رکھیں نہ اس کتاب کو پڑھیں نہ اس کو پڑھائے نہ سنیں اور نہ کسی کو بتائے بلکہ جہاں آپ کو خیر و برکت کی بات ہے جمعہ کی دن آپ کو محفل سجانی ہے یا کسی اور دن میں کوئی مجلس کا انعقاد کرنا ہے وہاں پر ذکر و اذکار توبہ اور استغفار کیا جائے قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے کوئی اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہو تو سورہ آسین شریف کی تلاوت کر لے یا قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کر لے دوسرے سماک کر لے انشاءاللہ اس جگہ خیر و برکت بھی ہوگی اور اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی ثواب بھی ملے گا نہ یہ کہ ان کتاب چو اور جس کی روایت صحیح نہیں ہے ان رسالوں کو پڑھ کر کوئی ثواب نہیں ملنا ہے اس کا خاص طور سے خیال لکھے اللہ تبارک و تعالیم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ